نمشہ دوستو آپ دیکھ رہے لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آج کی چرچہ کا وشے پنجاب سرکار کو راشت پتی کے دوارہ دیئے جھڑکے کو لے کر ہے کیونکہ جس طرح سے پنجاب سرکار نے وشے ستطر بلایا پچھلے سال دوہزار تئیس میں اور اس ستطر کے دوران سرب سمتی کے ساتھ میں یونیورسٹی قانون سود بل کو پاس کیا گیا جس کے بعد راج پال کو بھیجا گیا راج پال کے دوارہ دیج کے راست پتی کو بل بھیجا گیا لیکن وہاں سے نامنظوری کرنے کے بعد وہ بل کو واپس بھیج دیا گیا راست پتی کو منجوری کے لیے یہ بل بھیجا گیا تھا لیکن منظوری دینے سے راست پتی نے انکار کر دیا پنجاب سرکار کے اوپر جو ہے کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ وشیس تطر جب بلایا گیا تو اس پر خرچ ہوا جس کو لے کر جو ہے ونودی جو ہیں وہ لگاتار سوال اٹھا رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا اس سمیں گورنر کے دوارہ کہ یہ جو ستطر بلایا گیا ہے گیر سویدھانک ہے گیر قانونی ہے لیکن پنجاب سرکار اس معاملے کو لکھے کورٹ میں پہنچی جس کے بعد جو ہے سیدھے طور پر جو ہے اس بلوں جو بل پاس کیے گئے تھے ان بلوں کی منظوری کے لیے راججپال کے ذریعے جو ہے وہ راشتہ پتی کو بھیجے گئے لیکن ایسے میں پنجاب سرکار کو سیدھے طور پر کہیں تو راشتہ پتی کا ایک بڑا جھٹکا ہے ان بلوں کو حالانکہ یہ جو یونیورسٹی کانون سود بل جو بھیجا گیا تھا پاس کرنے کے لیے منظوری کے لیے اس کو نامنظور کرتے ہوئے اسے واپس بھیج دیا گیا ہے اور ویروہ دی لگاتار اس بات کو لے کر پنجاب سرکار کے اوپر املا ہو رہے ہیں اس تمام مدے کو لے کر وشیش چرچہ ہے اور اس چرچہ میں وشیش پینل ہمارے ساتھ ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ میں امیت تنیجا جی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ میں کانگریس سے راجیف شرما جی ہے اور شرومنی اکالی دل سے آجے کمار ہے آپ سب ہی امانوں کا اس چرچہ میں جننے کے لیے دھنےواد ہے اور چرچہ کی شروعات امیت جی میں آپ سے کروں گا کیونکہ پہلے تو اس بات کو لے کر لڑائی تھی کہ بھائی جو ستتر بولایا گیا ہے اس پر لاکھوں روپے کا خرچ ہوا گیر ساویدھانک تھا گیر کانونی تھا یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا کورٹ کے بعد منظوری دی گئے کہ بھائی ٹھیک ہے سرکار جو ہے وہ بلا سکتی ہے لیکن ایسے میں اب جو بل پاس کیے گئے تھے کیونکہ وائس جو چانسلر ہے اس کو لے کر پنجاب سرکار نے بل پاس کیا تھا کہ بھائی جو پنجاب کے چین منسٹر ہیں وہ ہی جو ہے وائس چانسلر کی طور پر وہ کام کریں گے لیکن ایسے میں لگاتار جس طرح سے اس بات کو لے کر ببال ہے اور ببال اس بات کو لے کر تھا کہ بھائی یہ بل پاس کرنے کے بعد منظوری کے لیے پہلے گورنر کے ساتھ پنجاب سرکار کا ٹکراب رہا لیکن ایسے میں وہ بل وہاں پر بھیجا گیا اس کے بعد براشتے پتی کے پاس بھیجا گیا جہاں سے بل کو واپس بھیج دیا گیا اور ہم آدمی پارٹی کی چاہے وہ دلی میں سرکار ہو چاہے پنجاب میں سرکار ہو یہ ہر سمیں مطلب سویدھانک جو پت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ گورنر ہو چاہے راشترپتی ہو چاہے ان کے ساتھ گتی روت بنا کر یہ اپنا ایک ہر سمیں خبروں میں سماچار میں رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مطلب جو ڈاکٹر باوہ صاحب امیت کرد صاحب کا سویدھان ہے یہ دھم تو برتے ہیں اس کی فوٹو تو لگاتے ہیں اپنے ہر کاریالے میں یہ ڈاکٹ صاحب کی فوٹو کو تو مانتے ہیں لیکن ڈاکٹ صاحب کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اب جو گورنر صاحب کے پاس یا LG کے پاس شکتیاں ہیں یہ ہر سمیں انہیں کم کرنے کی بات کرتے ہیں چاہے دلی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو یہ اس بات کا انہیں بھی پتا ہے کہ وہ شکتیاں کم نہیں ہو سکتی یا کچھ جو بھارت کی جو سویدھان میں لکھی ہوئی ہیں لیکن جسٹ ایک ہائیپریٹ کرنی سماچار میں بنے رہنے کے لیے یہ ایسے کرتے کرتے رہتے ہیں پہلے انہوں نے بل پاس کر کے گورنر کو بیجیا گورنر اسے واپس کرتے گورنر نے آج سویدھانک تہر آیا تو کوٹ میں گئے چلو کوٹ نے اسے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں تو اگر گورنر صاحب اسے واپس کرتے تو یہ گورنر کے ساتھ گتی روت کرتے لیکن ابھی جانچ پڑھ ٹال کے بعد سبی سے سلاہ مشورے کے بعد راشترپتی مہودیاں نے انہیں جو ہے وہ بل لٹا دیا ہے تو اب ابھی ٹی وی پہ تھوڑی تیر پہلے میں لیٹس پانچ منٹ پہلے کی اپ ڈیٹ ہے کہ ہریانے میں چناہ پرچار کر رہے ہیں ہمارے پنجاب کے مکہ منتری تو وہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ ایک ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ اس کے برشہ میں ہم کیابنٹ کے ایک بیٹھک بلائیں گے مطلب راشترپتی سے بھی گزی روت کی تیاری تو یہ سویدھان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ٹیکنیکل طور پر دیکھا ہے قانون کی ہم بات کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا پر ویدھان ہے کہ جس طرح سے پہلے ویدان سبا کا وشیش تطر بلایا گیا اس میں سر سمتی کے ساتھ میں یونیورسٹی قانون سودبل کو پاس کیا گیا اس کے بعد منظوری کے لیے بھیجا گیا اگر ٹیکنیکل طریقے سے سوچیں یا قانون کے طریقے سے سوچیں کہ یا پوسیبلٹی ہے وہاں پہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وائس چانسلر کے طور پر جو ہے چیم نیسٹر اس کی سیوہ کو نبھانا چاہ رہے ہیں سر بھگوانتبان ایک نون سیریس پولٹیشن ہے ایک یہ سٹیج ایکٹر رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ مطلب لوگوں کا دھیان کیسے کرشک کرنا ہے پنجاب میں نشاہ بڑھ رہا ہے پنجاب میں روج لوٹ کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اس سے دھیان بٹکانے کے لیے ایک ایسی بال فینکیں گے کہ سب اس میں اُلج جائیں اور مجھے بتاؤں پورے ہندوستان میں ہر کسی بھی پردیش میں کہیں بھی آج تک کی اجادی کے بعد اگر کوئی وانسلر چیم نیسٹر رہا ہو تو ہم بولنے گے کہ اس کی پوسیبلٹی بھی ہے فلانے کیس میں رہا تھا یا فلانی جگہ پہ رہا تھا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں پورے بھارت میں جو چل رہا ہے پنجاب اس سے کوئی الگ پورے بھارت میں نہیں ہوا لیکن ایسے میں عام آدمی پارٹی یعنی کہ پنجاب سرکار اس کو کرنے کی اچھک ہے لیکن کئی طرح کے سوال ہیں ویروضی سوال اٹھا رہے ہیں راجیب جی کا رکھ کرلے تھے ایک آنگنس پارٹی سے ہمارے ساتھ ہے راجیب جی کیا کہیں گے اس پر کیونکہ کیا بدلاو ہوگا یہاں سیدھے طور پر میں جاننا چاہوں گا کہ اگر پنجاب کے مکہ منتری جو ہے وہ وائس چانسلر کے طور پر وہاں پر اپنا کام کرتے ہیں تو کیا بدلاو کیا آئے گا بات تو یہاں پر یہ ہے نا کہ اگر آپ بدلاو چاہتے ہیں تو کن شرپوں میں چاہتے ہیں کیا بدلاو چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ملے گا دیکھیں بدلاو جو ہے نا وہ آج چل کے جو حالات چلے ہیں جس طرح پچھلے دس سال میں ہمارے جو ایڈیوکیشن سسٹم کو خراب اور برباد کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں تو اس سے تھوڑی نجات پانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا عام آدمی پانچگی سرکار نے سب سے پہلے تو گورنر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جس سیشن میں یہ پاس ہوا تھا وہ سیشن illegal ہے تو کوٹ نے کہا کہ گورنر صاحب آپ غلط ہو یہ سیشن illegal نہیں تھا یہ سیشن legal تھا تو آپ اس پہ اپنی جو بھی کاروائی بنتی ہے کہ اس ویل کو کنسیڈر کریے اور اس کو تو آپ سینڈ دیتے یا جو بھی قانون کے مطابق آپ کر سکتے ہو وہ کریے اس کو بل کو لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ سیشن illegal تھا تو جو گورنر کی رولنگ تھی کہ سیشن illegal ہے وہ کوٹ دورا کھارج کر دیا گیا تو گورنر صاحب کو embarrassment تو ہوئی ہے گورنر صاحب کو تھوڑی چرمندگی تو اٹھانی پڑی ہے اس وجہ سے تو انہوں نے بل خود دیکھنے کی بجائے انہوں نے آرٹیکل دوستوں میں یہ پریزیڈن کو بھیج دیا جو بھی ان کے پاس پاور ہے وہ بھیج سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ بل میں نہیں دیکھتا ہوں تو وہ پریزیڈن کو بھی ان کی اسینڈ کے لیے بھیج سکتے ہیں تو پریزیڈنٹ مہدیان نے بھی مجھے لگتا ہے کہ جس اوبجیکٹیو سے یہ بل پاس ہوا تھا وہ اوبجیکٹیوز کو شاید انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا اور انہوں نے یہ بھی ان کا اکتیار ہے انہوں کا رائٹ ہے کسی بھی بھی بل کو اسینڈ نہ دے کے منظوری نہ دیتے ہو واپس بھیج دینا انہوں نے اپنے رائٹ کا پالن کیا ہے اس میں اون میریٹس پہ تو ہمیں ہو سکتے ہیں کہ ان سے راجیب جی آپ کی بھی سرکار راجیب جی کانگرس کی سرکار بھی پنجاب میں رہی ہے اس سمجھ یہ آواز نہیں اٹھی آج ایسے کیوں آوازیں اٹھتی ہیں وہ سیرے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پروقت وہ یہ بات کہتے نظر آئے کہ جو کبھی ہوا ہی نہیں اس کو آپ کیسے لاسکتے ہیں جو کانون میں پربیجان ہی نہیں ہے جو ایسا کبھی ہو ہی نہیں پایا کوئی ایسی ایک مثال ہے تو آپ بتائیے میں نے بتایا نا کہ پچھلے دلس سال میں جو ہے وہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا جو ہے وہ سیفرنائزیشن جیسے بولتے ہیں نا وہ اسری رنگ میں رنگنے کی کوششی جھو رہی ہے دیش کے جو بہو بکھی یا الگ الگ دھرموں کے الگ الگ جاتیوں کے الگ الگ وچاروں کے لوگوں کا جو کومن سسٹم منایا تھا جو ایک سیکلر سسٹم جو ایجوکیشن کا منایا تھا اس کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور بدلنے کی کوشش جو ہے وہ اس کے قارن انہوں نے ہر ایجوکیشنل انسٹیٹویشن کو اور ایون گورنر کے جو انسٹیٹویشن ہے کانسٹیٹویشنل پوسٹ ہیں ان میں اپنے وچار دھارہ کے ہی رکھے ہیں اب دیکھئے جتنے بھی گورنر دیش میں لگے ہیں جتنے بھی بائیس چانسٹرز لگے ہیں جتنے بھی ایجوکیشن فیل میں جو ہو رہی ہے ریکیوٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ساری اس سرنائیزشن کے جو کیسی رنگ کے مجھے لگتا ہے کہ کسی اور رنگ میں نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے واپس اپنے بچانے کے لیے بچانے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر سوال کئی طرح کے کھڑے ہوتے ہیں اکالی دل کے پروقتہ بھی بارے بیچ ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں آجے جی کیا کہیں گے کیونکہ یہاں پر وائز چانسلر کو لے کر یہاں پر حالان کی ایک مدہ نہیں ہے کئی ایسے مدہ ہیں جہاں پر گورنر اور پنجاب سکا کے بیچ تکراب کی استیتی پیدا ہوتی ہے لیکن ایسے میں اب استیتی کو چور ہے اب تو راشتہ پتی نے اس کو مہر لگا دی یہ بل واپس بھی دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں پاس ہو سکتا ہے جو پر پروجان ہی نہیں ہے باجپا کی پروقتہ بھی یہ کہتے گی ایسا ہویا ہی نہیں کبھی ایسی کبھی مثال ہی نہیں ہوئی تو سوال یہاں پہ تھے کیونکہ اکالی دل نے بھی اس بات کو لے کر اب سوال کڑے کیے ہیں کیونکہ آپ کے جو مین پروقتہ تھے ان کا بھی ہرچتی پڑیا ان کا بھی کلیر کا بھی میں نے دیکھا بیان وہ کہتے گی پہلے تو جواب اس بات کو لے کر دیا جائے کہ جو ستتر بلائیا گیا تھا لاکھ اور روپے کا خرچ کیا گیا وہ ویسٹ کیا گیا پنجاب کا وہ پیسہ تھا پہلے اس پر جواب جو ہے وہ مانگنا چاہیے پنجاب سرکار سے آپ اس سے کتھا اتفاق رکھتے ہیں اور جس طرح سے اب راشتہ پتی نے بلکل واپس بھی جا اس پر آپ کا کہنا ہے جی ججبیر جی سب سے پہلی بات بلکل انہوں نے کلیر صاحب نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ جو پنجاب کی جی سٹی کا پیسہ ہے پنجابیوں کی محنت کا پیسہ ہے جس سے پردیش کا ستر چلتا ہے وہ بلکل ویسٹ ہی گیا ہے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں نا کسی کا ہوا انہوں نے کہا کہ ایک ستر بلا لیا اس میں انہوں نے ایک تین چار بل پاس کر دیئے اس کے بعد ایک بل یہ بھی پاس کروا لیا اب سر و سمتی سے کہ پنجاب کے وشیو دیالے ہیں ان کا کھل عدیپتی جو ہوگا وہ مکہ منتری ہوگا اپنا لیکن اس چیز کو لے کر جب یہ بل راجع پال کے پاس گیا تو راجع پال جی نے ان کو ساتھ نرکار کر دیا کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایکشلی ہوا گیا کہ سب سے پہلے یہ جو تلکی ہے اپنا مگونتو بان صاحب اور راجع پال کے بیسے میں کافی پرانی ہے یہ چلتی رہی ہے کافی دیر سے جب بابا فرید یونیورسٹی میڈیکل سائنسز کا ویسی لگانا تھا تو پنجاب سرکار نے ایک آدمی کا پینل بنا کے ان کو دیدیا کہ اس دندے کو یہاں کا ویسی لگانا ہے لیکن ہوا گیا کہ جو نوم سے وہ یہ کہتے کہ آپ تین میمبر کا پینل دو جس میں سے آپ جو بیسٹ ہوگا اس کو راجع پال جی مہر لگائیں گا وہ ویسی بنے گا یہ تلکی تب سے چل رہی ہے اس کے بعد بگونتو بان صاحب نے اپنے ایکس کاؤنڈ پر راجع پال جی کے خلاف کافی اپشبد بھی بولے تھے تو یہ ان کا پرانا بیواد جو چل رہا ہے اب دیکھیں امومن ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کبھی بھی آج تک اجادی کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی بھی یونی سرکاری یونیورسٹی کا جو پلہ دیپتی لگانا ہے وہ مکھیا منتری ہو اس میں ایک نا پروسیزر ہوتا ہے سر وہ پروسیزر یہ ہوتا ہے کہ جو سرکار ہے وہ ہی یہ پینل سوری چنکر راجہ پال کو دیتی ہے اس میں چیف سیکٹری اور ڈپارٹمنٹ کی جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ تین میمبرز کا پینل بنا کے مکھیا منتری کو دیتے ہیں کہ یہ ہم نے بیسٹ اور بیسٹ چننے ہیں ان کو اب آپ آگے پرسیڈ کریے وہ پھر اس کو آگے مکھیا منتری آفیس سے ان کے پرنسیپل سیکٹری ہیں جو راجہ پال کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ ان میں سے یہ بندوں کو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں اس کو آپ بیسٹ لگا دیجئے پورے پردیش میں یہی پرسیڈ ہے پورے ہندوستان میں یہی پرسیڈ ہے ہاں تامین لادو کیرلو ریکہ دی پشنگال میں بھی ایسا ایک بل پاس ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بھی راشتپدی جی کی موہر نہیں لگی ہے جو پورے پردیش میں نہیں ہوا وہ آہم بہنی پارٹنسیو کرنا چاہتی ہے مطلب ان کے منچہ کیا ہے مکھیا منتری جی کا پاس جیل منترالیا بھی ہے وہ تو ان سے سمبھل دی رہا ہے وہاں آپ دیکھئے پنجاب کیا کیا حلوہ رکھا ہے اور یہ لے لیں گے اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مکھیا منتری اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے جو کی سمبھو نہیں ہے تو یہ بھی ایک پولیٹیکل دھارہ کے اندر ہی آ جائے گا یہاں بھی پھر ان کے جو پارٹی کے میمبرز ہیں ان کی یہاں پہ قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی جو کلدی پتی ہوتے ہیں جتنی بھی یونیورسٹی ہیں سرگاری ان کا جو رکھ رکھا گیا ان کے جو چانس لگایا وہ صرف راجہ پالی ہوتے ہیں اور راجہ پال کو ہی ہونا چاہیے جی سر ٹھیک ہے آپ نے کئی طرح کے سوال یہاں پر اٹھائے ہیں امی جی کا رکھ کر لیتے ہیں باج پاس ہمارے ساتھ ہیں امی جی یہاں پر ایک بات جو بار بار مجھے لگتا ہے کہ وہ سننے کو مل رہی ہے ویروتی بھی سوال اٹھا رہے ہیں حالانکہ آپ بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی جو ستتر بولایا گیا تو اس میں لاکھ رفے کا خرچ کیا گیا اور آج ایسا کیوں نوبت آتی ہے کہ کبھی راجہ پال کے ساتھ میں اور اب راستے پتی جیسے آپ نے بتایا کہ اب ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب بیٹک کیبینٹ کی بیٹک بولائیں گے اس کے بعد ایسا بل کو لیا ہوگا اگر ان کے قانونی طریقے کے ساتھ میں اور ایک ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اگر قانونی رائے کی میں بات کروں تو وہ لینے کے بعد اگر اس کو پیچ کیا گیا یا اس کو پاس کیا گیا اس کے بعد بھیجا گیا پاس کرنے کے لئے آگے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھئی سوال تو وہاں پہ بھی ہے کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایسے میں جب سرپنچی کے جو جناب کو لے کر جو سرپنچ تھے ان کے جو کارکال کو لے کر پہلے پستاو رکھا گیا پاس کر دیا گیا اس کے بعد بل واپس لیا گیا اور یہ پجاب سا کارتے ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم نے جتنے ہمارے صلاح کار تھے انہوں نے غلط جو آفیسر ہے انہوں نے ہمیں غلط دی اس کے اوپر گارت بھی گری تو کیا اس معاملے میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بینا صلاح مشورے کے بینا اس بل کو پاس کر دیا گیا جبکہ وہ قانون میں جبیہ جی میں نے پہلے بھی آپ سے نویدن کیا ہے یہ لوگ جو چنٹا کے پیسے ہیں پبلک منی ہے اس کی لوٹ کو سوٹ چل رہی ہے چاہے وہ دلی ہو چاہے پنجاب ہو ابھی آپ دیکھیں دلی میں روز ایک کے بعد کوئی کبھی ہائی کوٹ میں کبھی آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہوگے آپ ورشت پترکار ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن ایرون کی ارجی پر سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کا کام ہے یہ سنوائی کرتے رو کرواتے رو کرواتے رو قانون کا پکش لیتے رو سرکاری جو خرچے پر وکیل کرتے رو سرکار کے اس کے بعد جو بوز تو جنتا بھی ڈل رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ دینے چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر ایک سین کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کا دھیان بٹکانے کے لیے کیا گیا یہ تو بالکل سپسٹ ہے جو ان کے وکیل ہوں گے انہوں نے پکا سرکار کو بتایا ہوگا کہ ایسا possible نہیں ہے لیکن ویدان سپا کا ستر بلا کے اسے پاس کرنا پھر راسترپتی کے پاس بیجنا اب اسے کیابنٹ کی بیٹھے کی بات کرنا اس بیچ میں لاکھوں کروڑوں کی فیس خرچ کر کے کوٹ میں جانا تو یہ جو پبلک منی کی ویسٹیج ہو رہی ہے تو آپ سرکار مطلب سرکار چلانے کی جگہ یہ ڈراما کر رہی ہے اور میں ابھی آپ سے ایک نویدن کرتے ہیں میرے کانگرسی مطر جو ہیں وہ بڑی ایڈوکیسی کر رہے تھے کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کی پنجاب میں تو نورا کسٹی چلتی ہے یہ کہہ رہے تھے سیفرن ازم ہو رہا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا آج کی ڈیپیٹ میں یہ سیفرن والا مددہ کہاں سے آیا کی بات تو ہو رہی ہے کہ راجے پال اور آپ کے بیچ کے میں جو کھی چاہتاں چل رہی ہے تو اُس میں یہ سیفرن والا مددہ اٹھا کے نچت مور پر جو میرے کانگرس کے پروقتہ ہے بھائی ساو ہے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو آپ کی مدد کرنی بھی چاہیے میں تو نے کہوں گا کہ ہیڈن روپ سے نے کھول کر آ کر انہیں اس بل کا جو اس کا مرثر کرنا چاہیے کانگرس کو جو کانگرس چھوپے پبلک منی کی بات کرتے ہیں لیکن اب آپ نے سوال پوچھا تو کانگرس کے پروقتہ نے ایک بار بھی اس کو یہ نہیں کہا گی پبلک منی کی بیشت جا تو وہ اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیفرن جو کرنے کی کوشی ہو رہی ہے اس سے روکنے کا یہ پریہاس ہے یہ میں سمجھنے میں اسپل رہا ہوں کہ یہ سیفرن اور یہ گورنر اور دل پتہ دیں لگانے کا معاملہ ہے اس میں سیفرن نمیہ بھگوا کرن کہاں سے ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے لگتا ہے سوال کا جواب دینے کے لئے راجیب جی ہمارے پاس ہے راجیب جی آج آم آدھی پارٹی کے پروقتہ ہمارے بیچ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کہیں نہ کہیں ان کی بھومی کیا یا ان کے پرکش میں جاتے ہوئے نظر آرہے ٹھیک ہے آپ مسکرابی رہے لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے اس کے ایک الگ رنگ دے دیا اس پر سوال ہے کہ بھئی بات یہاں پہ اس بات کو لے کر ہو رہے ہیں کہ بھئی جو راستپتی نے بل واپس بھیجا ہے آخر کار سو سمجھ کے اور پوری ٹیکنگل اور قانونی ایک پریفکریہ ہے جس کے بیچ سے گزر کے اس فیصلے کو نامنظوری دی گئی ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ تھا کہ عام آدمی پارٹی کے پاس بھی تو ایسے صلاح کار ہے نا قانونی رائے دینے کے لیے جب انہوں نے اس بارے میں رائے دی ہوگی اگر ایسے میں اگر رائے دی ہے کہ بھئی آپ بل پیش کر دیجئے اور یہ بل آگے بیج دیجئے اور اگر یہ ایسی رائے دی ہے تو کیا آپ ان کے اوپر فیصلے ایک بار ہم ایسی امید رکھیں کہ ان کے اوپر دھارا میں پنجاب میں ہیں تو آب بھی یہ سوال پرتاب سنگھ باج بابی یہ بات مجھے لگتا ہے کہیں اٹھائیں گے یا آپ کے کونگرسی کے لیڈروں کے میں نے بیان بھی دیکھیں تو اس بات کو لے کے تھا کہ جو سیشن کے اندر لاگ کر روپے کا خرچ ہوا ہے جو ویسٹ آف منی ہوا ہے تو اس کو لے کر پنجاب سکے شکشہ کو برباد ہونے سے بچایا سکے انہوں نے کوشش کری اس میں پیسہ سمجھ نہیں پایا آپ شکشہ کے بھگوا اور اس کو الگ رنگ دے رہے میں سمجھ نہیں پایا واقعے میں سمجھ جانگا اس کے بارے دلی یونی سنی میں جو لاؤ کورس ہے اس میں لگا دیا گیا ہے لاؤ پیشے کی طرف جا رہے ہیں منوس سمریتی جس نے جاتی پرطہ یہاں پہ پیدا کی جس میں جو ہماری پچھڑی جاتیاں ہیں اور ہمارے دلت لوگ ہیں ان پہ بہت ظلم بھی ہم نے سنتے ہیں ہسٹری میں بہت کیے گئے تو اسی منوس سمریتی کو یہ واپس سلیبس میں لانا کیا جائے اور جو بیجے پی آر ایس کی جو بیچار دھر ہے اس کے مطابق شکشہ کو مولد کیا جائے جیسے بہت سارے ہماری ہسٹری کے چیپٹر ہیں وہ نکال دیئے گئے ہیں اور آپ کی بات مان یعنی کانگرس پارٹی کا جس ٹینڈ ہے کی آپ جو بل انہوں نے بھیجا تھا آپ اس کے پکشوے ہیں بلکل اسی طرح جو پنجاب یونی سٹی میں جو گورنر صاحب ہیں وہ پنجاب یونی سٹی کو بھی اپنے رنگ میں رنگ رنگ کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب یونی سٹی دنیا میں سب سے فیمس یونی ورسٹی وں میں سے ایک ہے اور بہت پرانی یونی ورسٹی ہے اس سارا کلچر اس کی جو افدھار ہے اس کو بدلنے کی کوشش ہوگی تو اس میں بدل آنے کی کوشش کرے گی یہی attempt ہوا ہے کہ گورنر صاحب نہ رہیں چانسلر اور ایک کوئی جو ساروں کو ساتھ لے چلنے والا کوئی راج نیتی کیا ہے چیف منیسٹر ہے بینگرال میں بھی اچھا پنجاب بینگرال بینگرال راجیو جی آجی جی کیا کہیں کانگرس پارٹی کلے رہا وہ ہم بکش میں اور سیدھے طور پر کچھ بھی ہوتا تو مجھ لگتا بھاج پا بھاج 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 اور بھگوہ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کو بھاج پا کے اوپر سوال اڑتے آرہے لیکن پنجاب میں ایک الگ محول ہے جو سیدھے طور پر کہیں اور گورنر کے بیچ پہلے اس طرح کہ ہم نے کئی بات تک تلکی دیکھی سامنے لیکن اب تو راسترپتی کی بات آگئی اور راسترپتی ایک بہت رسپیکٹیڈ اور ایسی ایک پوست ہے جہاں پر کسی طرح سوال جواب نہیں ہوتے مجھے لگتا ہے لیکن وہاں پر انہوں نے واپس بھیجا طریقہ ہے جو ایک پورا پارٹی کا رہتا ہے اور سرکار کا جو اپنا رہتا ہے اس کے ساتھ چلے گی نا لیکن آپ تو اس طرح سے اگر کچھ رجیف شرمائی جی ہے ٹھیک کیا پارٹی میں آماد پارٹی کے ساتھ کافی سنے ہے تو اس کے وجہ سے مجھووری بن جاتی ہے ہم بنگال میں سپورٹ کرتے ہیں چیز نیسٹر سپورٹ ہم بنگال میں سپورٹ سپورٹ اور دوسری بات جو آپ نے کہی راشتر پتی جی دیکھ دیش کی سپریم پاور راشتر پتی جی ہے اگر کوئی بل راجی پال صاحب نے اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹیشن نہیں کری تو انہوں نے آگے فوروڈ کر دیا ماننی ہے راشتر پتی جی کو راشتر پتی جی نے جب اس کے اپنی پنجاب سرکار کے پاس واپس ہو گیا عمومن ہوتا یہ ہے کہ جب راشتر پتی سے کوئی بل پردیش میں واپس کلا جاتا ہے تو عام طور پر سرکار اس کے اوپر دوبارہ کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے کیونکہ بگوان صاحب ہر چیز کو نیجی طور پر لینے شروع کر دیتے اس لیے اپنے لیگل اڈوائزر کے ساتھ اس کے اوپر چرچہ بھی کریں گے اور اس کا ایک بھی کلپ اور بھی ہوتا ہے شاید اس کے اوپر کام کریں گے کہ دوبارہ اس کو ستر میں پاس کرانے کی کوشش کریں گے پنجاب کے اندر پانچ یونیورسٹی ایسی ہیں جنکہ سرکاری جنکہ ویسی کی پوست جیسے ارجیف سار بھی کہہ رہے کہ شکش کا میار اوپر اٹھ چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو دیکھئے راشت یہی پہ بیرام لگ جینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے لیکن ایسی کچھ بات ہو تو سوال تو پوچھنے بن جائیں گے سوال اٹھائیں گے اس کے اوپر میں وہی تو آپ سے رہا ہوں کہ جب راشت پت بیل کے اوپر نہ ہو جاتی ہے تو پردیش کی سرکار اس کے اوپر دوبارہ کوئی اکشنل لینا ہی نہیں چاہتی لیکن اب بانت صاحب کی اپنی فطرہ دیکھتے وہ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے آمی جی کانگرس کے بھاکتہ نے کئی سوال یعنی کی سیدھے طور پر کچھ بھی ہوتا ہے تو بھاجپا کے اوپر آرہ سس اور بھگوہ اس کو لے کے تمام چیزیں سیدھے طور پر آپ کے اوپر ہیں کیا کہیں گے یہ جو میرے کانگرس کے پر اکتہ کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے اس کے لیے آپ کو دوبارہ چرچہ بلانے چاہیے چرچہ دھیان بٹکانے کی کوشش ہے دوسری تیسری چیزیں صرف میں ایک لائن بول کے اپنی بات ختم کروں گا اگر اتیاس میں اکبر مہان اکبر مہان بہت دنیا آگے جا رہے ہیں چاہیے وہ دوسرے ماملے بھارتی چھاتر ہے یہ کہنا بلکل گلت ہے کہ وہ چھاتر کو کچھ پڑھ پڑھ آنے کی کوشش کر رہی ہے جتنی سائن جتنی ٹیکن جتنا جو بھارت کو ٹیکن کے معامل میں سٹرونگ کی ہے جو بھارت کے سٹوڈنٹس ہیں وہ چاہیے ورڈ کی بیسٹ کمپنیز کے سیو لگ بنے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر کہ ہم پیتھے جا رہے ہیں study کے معامل میں بھارت کے جو بچے ہیں باقی مجھے آج لگ رہا ہے کہ کانگریس کے پروکتہ کا اگر کوئی ان کا سینئر لیڈر چاہے وہ ل.o.p بھاجوا صاحب ہیں اگر یہ چنانوی چرچہ تو نہیں ہے لیکن اگر چرچہ دیکھ رہے ہوں گے تو نیچی طور پر ان سے نراج اوششے ہوں گے کیونکہ ان کا سٹینڈ ہمیشہ سے آپ کے پکش میں رہا اور کئی بار جب اگر ان کو آپ کے پکش میں سٹینڈ لینا بھی ہوتا تو ہی پیچھے سے سٹینڈ لیتے ہیں لیکن آج مجھے بڑا حیرانی ہوئی ہے بلی چھہلے سے باہر آئی آپ نے پوچھا کہ اس کا مطلب سیدھا آپ کو سمرتن کریں تو کانگرس کے ماننی پروکتہ رجیف جی نے یہ بات کہی ہے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو کانگرس کے ل پی یا کانگرس کے ویدھائیق تھے انہوں نے سر ویروت کیا تھا پرطاب سنگھ باجبہ نے اس بل کا ویروت کیا تھا اور یہ سوال اٹھائے دے سر مست بی کنفیوزن ہے نا ان کے پروکتہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں جو خرچ ہوا وہ روکنے کے لئے ہوا یہ بڑی ایک اچمبے والی سٹیٹمنٹ ہے جو خرچہ ہوا روکنے کے لئے روکنے کے لئے سوڑا لاکھوں کا خرچ روکنے بھگوا کرن کو روکنے کے لئے خرچ ہوا پیسہ کر لیجئے بچار دار رکھتی نہیں ہے کانگرس کے جو برش نیتر تب رہے اور کانگرس کے ماننی پروکتہ کا سٹینڈ ہو رہی ہے تو یہ ہی بتا سکتے ہے راجیب جی کیا کہیں گے اس پر کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے جب جی بل پاس ہوا تھا تو پرطاب سنگھ باجوا جو کی آپ مکدھارا میں آپ پکش کے ہیں ان کے دوارہ پہلے سوال اٹھا دیا گیا کہ پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ کانونی ہے یا گیر کانونی ستتر ہے اس کے بعد وہ کہتے کہ جو اگر کچھ بھی پائی جاتا ہے جو لاکھوں کا خرچ ہوا تھا وہ جنتا کا پیسہ ہے کہ رہے کہ اس کا ہساپ کون دے گا وہ جو خرچ ہوئی یہ اس کا حساب کون دے گا یہ ہم نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا ایک مدہ پہ سپورٹ کیا بھنگال میں بھی اٹھا بھنگال میں بھی سیم بیل پاس کیا گیا اس کی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں جو ایڈوکیشن پہ جو چانسلر ہیں جو ایڈوکیشن کو ٹویک کر رہے ہیں جو دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو بہت سواگت کرنا چاہیے ہمیں جہاں تک سوال ہے ہمارے کامریس کے میتاؤں کا جو اس میں تھے ہمارے سوال لیکن اس وقت یہ بہت تھا کہ یہ سوال بلایا ہے بل پاس کرنے کے لئے چانسلر کا وہ سوال ہی یہ کہا گیا تھا اور جہاں تک راشتر پتی جی سوال ہے ان کے اوپر کوئی اکش کو نہیں کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھی ان کی بات سے من دکھی ہو جاتا ہے تو میرا من بھی جیسے ان کو ادھکار ہے کہ وہ کوئی بھی بل کو واپس کر دیں اگر دوبارہ بھی اسیمبلی پاس کرتی ہے پھر بھی موڈی دلی جائے پرانی بات دورانی ہے اس کے اوپر چیزیں جو بدلاو لانی ان کے اوپر تو کوئی بدلاو نہیں آیا موڈی موڈی مانتی صاحب کی دکت یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنا نیجی بنا لیتے ہیں مدہ بنا لیتے ہیں ان کی راجع صاحب کے ساتھ اس لے کافی دیر سے ان بن چل لی آ رہی ہیں چاہے وہ ہیلی کپٹر والے آپ کو میٹر پتا ہوگا کہ ہمارا ہیلی کپٹر لے گاؤں میں گھومتے ہیں اور ہمارے اخلاب بولتے ہیں دفتر سے اس کے اوپر مور لگی بل پاس نہیں ہوگا ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو نہ ہو گا لیکن دکت یہ ہے کہ پنجاب سرکار یا سی ایم صاحب اس کو اپنا نیجی بان کر اس کے اوپر نیا کیا کرتے ہیں نیا سیشن بلاتے ہیں اس کو پارت کرنے کے لئے بل کو بیجا گیا اس کے بعد راستر پتی کے پاس بیجا گیا اور پنجاب سرکار سوالوں کے گیرے میں ہے تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھائی جو ستتر بلائی گیا ہے وہ کانونی ہے یا گیر کانونی اس کو لے مددے کو لے کر ہوتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ پنجاب سرکار نے سیدھ طور پر اس بل کو پاس کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ پنجاب کے چانسلر ہیں وہ مکھمنطری ہوں گے لیکن جب ایسی سپریم پاور جانی سیدھ طور پر بیجا گیا تو اس کو لے کر برودی سپریم